روحانی مولد چینل کے موزز ناظرین آج کی ویڈیو بہت اہم ہے بہت سپیشل ہے خاص طور پر دل والوں کے لیے محبت کرنے والوں کے لیے آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے لکی نمبر کا ایک ایسا عمل جس کے ذریعے آپ لکی نمبر کے اس طاقتور ترین عمل سے اپنے محبوب یا کسی بھی شخص کے دل میں ایسی شدید قسم کی محبت پیدا کر سکتے ہیں جس سے مطلوبہ شخص کے لیے آپ کے بغیر ایک پل بھی رہنا مشکل ہو جائے گا اس عمل کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمائین برحمتکا یا ارحم الرحیمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ تاج محمد روحانی معالی چینل میں خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں شکریہ خواتینوں حضرات بہار کا موسم تھا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی جب وہ شخص میرے پاس آیا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اندر کو دنسی ہوئی تھی آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی وحشت ویرانی اور اداسی چھائی ہوئی تھی میں سوچ رہا تھا کیا بہار کے ایسے خوبصورت موسم میں بھی کوئی اداس ہو سکتا ہے جب کانٹو بری شاخیں بھی ہری بری ہو کر بہت بلی لگتی ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ موسم تو اندر کا ہوتا ہے اندر کا موسم اچھا ہو تو خزاں بھی بہار کا مزا دیتی ہے جب کسی انسان کا من ہی ویران ہو تو بہار بھی اجڑی اجڑی لگتی ہے یہی حال اس شخص کا تھا اس کی بیچارگی نے مجھے بھی اداس کر دیا تھا میں نے بڑی محبت اور ہمدردی سے کہا بھائی صاحب آپ کافی پریشان لگ رہے ہیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں تو شدت غم سے اس شخص سے بولا نہیں جا رہا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے اس نے بڑی مشکل سے روتے ہوئے بتایا کہ میرے دو پھول جیسے معصوم بچے ہیں میری بیوی ہے جسے میں جان سے زیادہ چاہتا ہوں لیکن چھے ماہ ہونے کو ہے میں اپنے بیوی بچوں کو دیکھنے کے لیے درس رہا ہوں میری بیوی مجھ سے روٹ کر گئی ہوئی ہے اور اس نے خلا کا دعویٰ کیا ہوا ہے دو پیشیاں ہو چکی ہیں تیسری اور آخری پیشی اگلے ماہ کی اٹھائیس طریق کو ہے اگر ہمارا تصفیہ نہیں ہوتا تو میرے بیوی بچے ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلے جائیں گے میں نے ہر ممکن صلح کی کوشش کی لیکن میری بیوی کسی صورت صلح کے لیے مادہ نہیں ہو رہی یہ کہتے ہوئے وہ شخص زاروں اقتار رونے لگا جدائی کا درد کتنا تکلیف دے ہوتا ہے اس درد کا اندازہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اس قرب سے گزرا ہو اس نے روتے ہوئے کہا اللہ کی کلام میں بہت برکت ہے آپ کچھ ایسا کر دیں کہ اگلے ماہ کی اٹھائیس طریق سے پہلے میری بیوی صلح کے لیے راضی ہو جائیں میں نے اسے تسلی دی اور اللہ کا نام لے کر اسے ایک عمل کر کے دیا اللہ تعالی نے اس عمل میں تصیر ڈالی اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آٹھویں دن اس کی بیوی صلح کے لیے راضی ہو گئی میں نے اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا میں نے اس شخص کو جو عمل کر کے دیا تھا وہی عمل جو آپ لوگوں کی محبت میں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عمل لکی نمبر کا عمل ہے اس عمل کی میں کوئی تعریف نہیں کروں گا جو اس عمل کو کرے گا وہ خود اس عمل کی تعریف کرے گا عمل کا طریقہ جان لیجئے گا جس شخص کے دل میں محبت پیدا کرنی ہو تو سب سے پہلے ہمیں اس کے نام کے عداد اور لکی نمبر نکالنا ہوگا لکی نمبر اور عداد نکالنے کا طریقہ میں کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور ڈسکرپشن میں بھی آپ کو عداد اور لکی نمبر نکالنے والی ویڈیوز کا لنک مل جائے گا فرض کریں جس کے لیے عمل کرنا ہے اس کا نام زینت ہے یہ فرضی نام ہے عمل کے طریقہ کو توجہ سے سمجھ لیجئے کیونکہ ہر کسی کا عمل جو اسی طریقے سے تیار کیا جائے گا سب سے پہلے زینت کے نام کے عداد اور لکی نمبر نکالنا ہوگا زینت کے نام کے عداد چار سو ستا سٹھ ہیں اور زینت کا لکی نمبر بانتا ہے آٹھ اب انہی عداد اور لکی نمبر سے ہم نے عمل تیار کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں لکی نمبر آٹھ کا موقع حاصل کرنا ہے جو کہ ہائیل ہے یہ موقع زینت کا باطنی موقع ہے جو بھی اس موقع کو مخصوص طریقے سے پکارے گا تو زینت نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف مائل ہوگی لیکن ابھی عمل مکمل نہیں ہوا موقع کو کیسے پکارنا ہے اس کے لئے توجہ سے ویڈیو دیکھتے رہیے گا اب ہم نے زینت کے لکی نمبر کا موقع تو جان لیا جو کہ ہائیل ہے اس کے بعد زینت نام کے عداد جو کہ چار سو ستا سٹھ ہیں اب ہم نے اللہ تعالیٰ کے اسمہ الحسنہ میں سے کوئی ایسا اسم تلاش کرنا ہے جس کے عداد بھی چار سو ستا سٹھ ہوں اسم مبارک ایک ہو دو ہوں یا تین لیکن سب کے عداد کو جمع کرنے پر عداد چار سو ستا سٹھ مانتے ہوں اسمہ الحسنہ میں سے ہم نے اسم مبارک یا سلام لیا جس کے عداد ایک سو اکتیس ہیں دوسرا اسم مبارک یا مصورو لیا جس کے عداد تین سو چھتیس بانتے ہیں ان دونوں اسمہ الحسنہ کے عداد کو جمع کیا ایک سو اکتیس جمع تین سو چھتیس کل عداد بنے چار سو ستا سٹھ جو کہ زینت کے عداد کے مطابق ہیں اب یہ ایک مرحلہ تو ہو گیا مکمل اب یہ دیکھنا ہے کہ اس عمل کو کیسے کتنی بار اور کتنے دن پڑھنا ہے جس سے آپ کا کام بن جائے عمل کو زینت کے نام کے عداد کے مطابق چار سو ستا سٹھ بار پڑھا جائے گا اور زینت کے نام کے حروف چار ہیں تو اس عمل کو چار دن تک پڑھا جائے گا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے فلاں بنت فلاں کی جگہ ہم زینت اور اس کی والدہ کا نام لیں گے یہ عمل اسپیشلی زینت اور لکی نمبر آٹھ کا ہے جس کو چار سو ستا سٹھ مردبہ چار دن تک پڑھنے سے آپ کا محبوب جتنا مرضی پتھر دل ہو آپ کی محبت میں بے قرار ہو کر آپ کے پاس ہوگا لیکن اس عمل کو جائز جگہ پر کریں نجائز ہرگز نہ کریں اگر کسی کو اپنے لیے عمل تیار کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہو تو اس نمبر پر وارس اپ کر کے رہنمائی لی جا سکتی ہے اگر کوئی مجھ سے عمل تیار کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے جس کا مناسب سا حدیعہ ہوگا کیونکہ یہ عمل کافی محنت طلب ہے کافی ٹائم لگے گا اس لیے اس کا میں نے بہت ہی مناسب سا حدیعہ رکھا ہے اس عمل کو کریں اپنے مقصد میں کامیاب بھی حاصل کریں فیدہ اٹھائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس لیے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے لائک اور شیئر ضرور کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ